موسیقی جب آج ہم لوگوں کا چپٹور ون سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے انٹروڈکشن آف کمپیوٹر چکل کئا ہے جی انٹروڈکشن آف کمپیوٹر دیکھو اگر میں انٹروڈکشن آف کمپیوٹر کی بات کروں جس کی بات کروں انٹروڈکشن آف کمپیوٹر کی بات کر او ٹھیک ہے اکی انٹروڈکشن آف کمپیوٹر کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں جیسے سب سے پہلے آپ کو کیا ملتا ہے سب سے پہلے ایک question آپ کے mind میں آنا چاہیے کی what is computer کیا آئے گا question what is computer یہ computer کیا ہوتا ہے سب سے پہلا question آئے گا کیونکہ انٹروڈکشن میں انٹروڈکشن کے اندر ہم لوگوں کا سیدھا سا مطلب یہی ہوگا کہ ہم لوگ یہ جاننے کی کوسس کریں گے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے یا کمپیوٹر کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا discuss کرنے کی ضرورت ہے بات سمجھ میں آئی تو انٹروڈکشن آف کمپیوٹر کے اندر ہم لوگ یہ جانیں گے سب سے پہلے کہ آپ کا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی ہاں چلو جی اوکے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کوئی دکت پریشانی آپ لوگ کو نہیں کمنٹ کر کے ہمیں بتاتے رہیے گا اگر میں کمپیوٹر کی بات کروں تو ایک چیز جانتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی سولہمی صدی کی بات ہے ایک عویتی تھے جن کا نام تھا ابäیکس کیا نام تھا جی ابäیکس نام تھا انہوں نے ایک playing device بنائی کیا بنایا انہوں نے ایک playing device بنائی جس device کے اندر انہوں نے بہت ساری گولیاں بھر دی کیا کیا بہت ساری گولیاں بھر دی اور اس گولیوں کے مادہم سے دھیان سے ہماری بات سمجھنا اس گولیوں کے مادہم سے ان کا صرف ایک کام تھا وہ کام یہ تھا کہ وہ جوڑ اور گھٹانا کرتے تھے کیا کرتے تھے جوڑ اور گھٹانا پلس اور مائنس کرتے تھے کلیر بات سمجھ میں آگئی کیا کرتے تھے پلس اور مائنس کرتے تھے اور پلس اور مائنس کی میں بات کروں تو پلس اور مائنس آپ کا آتا ہے کلکولیشن کے اندر کس کے اندر آتا ہے جی کلکولیشن کے اندر آتا ہے اور اسی کا ایک دوسرا نام ہے جس کو ہم لوگ کمپیوٹ کے نام سے جانتے ہیں یعنی کہ اگر ہم calculation کی بات کریں تو calculation کا مطلب کیا ہوتا ہے compute اور compute کا مطلب کیا ہوتا ہے calculation تو جو compute سبد ہے یہ جو compute سب سے پہلا question ایک ہم لوگوں کے mind میں یہ بننا چاہیے کہ computer سبد کی اتپتی کس سبد سے start ہوئی ہے computer word start from compute word ایسے کہہ سکتے ہیں لوگ کیا کہہ سکتے ہیں computer word start from compute word یعنی کہ اگر ہم بات کریں computer سبد کی جو اتپتی ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے compute سبد سے ہوئی ہے کس سے ہوئی ہے بھائی compute سبد سے ہوئی ہے دھیان رکھنا تو جو computer ہوتا ہے وہ آپ کا create ہوا ہے compute پلس R سے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں computer کے نام سے جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں جی computer کے نام سے جانتے ہیں clear بات ایک دم سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب یہ کمپیوٹر جو سبد ہے آپ کا یہ انگلیس کے لیٹین ورڈ سے بنا ہوا ہے کس سے بنا ہوا ہے انگلیس کے لیٹین ورڈ سے بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہم لوگوں کے آواز صحیح آ رہی ہے کیا دکھت ہو رہی ہے آواز بھائی آواز تو ٹھیک ہے آواز صحیح آ رہی ہے نا کمنٹ کر کے جانتے ہیں بتائیے صحیح آ رہی ہے آواز ٹھیک ہے اچھی بات ہے صحیح تو آ رہی ہے چلو تو کمپیوٹر جو ورڈ ہے وہ انگلیس کے لیٹین ورڈ سے بنا ہوا ہے کس سے بنا ہوا ہے لیٹین ورڈ سے تو دو جی ایس کے بھی question ہم لوگوں کے تیار ہو گئے پہلا کی کمپیوٹر کس سبد کی اتبتی کس سبد سے ہوئی ہے تو کمپیوٹ سے ہوئی ہے دوسرا اپنا کمپیوٹر جو ہے وہ انگلیس کے لیٹین ورڈ سے بنا ہوا ہے تو انگلیس کے لیٹین ورڈ سے یہ آپ کا بنا ہوا ہے clear بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے کمپیوٹ کمپیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندی میں گڑنا لیکن جیسے ہی اس میں ہم آر پلس کرتے ہیں تو کمپیوٹر کا مطلب کیا ہو جاتا ہے گڑنا کرنے والا ڈیوائز کہہ سکتے ہیں یا ینتر کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی یعنی کی کمپیوٹ پلس آر is equal to کمپیوٹر کیا کہیں گے کمپیوٹ پلس آر is equal to کمپیوٹر کے نام سے ہم لوگ اس کو جانتے ہیں اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ آپ کا کمپیوٹر کا definition کیا ہوتا ہے تو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا جو ہم لوگوں کا آئے گا کمپیوٹر کا definition وہ آپ کا پتہ ہے کیا آئے گا سب سے پہلا جو آپ کا آئے گا وہ آئے گا وہ سب سے پہلا جو آپ کا آئے گا وہ اب سب سے پہلے آئے گا آپ کا کی calculator کیا آئے گا calculator یعنی کی اس کو ہم لوگ کس کے نام سے جانتے ہیں calculator کے نام سے جانتے ہیں کمپیوٹر کیا ہے ایک پرکار کا calculator ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں گڑنا کرتے ہیں جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی گڑنا کرنے کا کام کرتے ہیں دھیان رکھنا ہاں اوکے بہت اچھی بات ہے تو سب سے پہلا definition ہوں گا calculate اگر میں دوسرے definition کی بات کروں تو دوسرا definition کیسے ہم لوگ create کر سکتے ہیں دیکھو ایک تو common سی بات ہے مطلب ایک normal سی بات ہے کہ ہم لوگ daily basis پہ word سنتے ہیں اور common word ہے جس کا use ہم daily basis پہ کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کیا کہ computer is an electronic device کیا کہیں گے computer is an electronic device کیا ہے computer ایک ودد یندر ہے اگر آپ اس کو ہندی میں لکھنا چاہیں تو میں ہندی میں بولتا رہوں گا آپ لوگ لکھ لیجئے گا clear بات سمجھ میں آئی computer ایک کیا ہے ودد یندر ہے ایک تو یہ common سی بات ہے that calculates اگر ہم لوگ ایک اور بھی definition لکھنا چاہے تو اس میں سب سے پہلی لائن جو یہ ہے computer is an electronic device which which convert data کی بات کرے تو دیٹا کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں آکڑے اور enemformation کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہندی میں سوچنا کے نام سے جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں سوچنا کے نام سے جانتے ہیں بات سمجھ میں آئی تو سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ کمپیوتر ہمارا کیا کرتا ہے کہیں بھی δیٹا سے information میں convert کرنے کا کام کرتا ہے یعنی اگر اس کو آپ کوئی بھی آکڑے دیتے ہو تو وہ آپ کو سوچنا میں پریورتیت کر دے گا اس سے آپ اگر کوئی question پوچھتے ہو تو وہ آپ کو answer مطلب دے دے گا تو یہ کیا ہو گیا ہمارے question کو ہمارے data کو وہ کس میں convert کرتا ہے آپ کے information میں سوچنا میں convert کرنے کا کام کرتا ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے ایک definition اور جان لیتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ ایک definition ہم لوگ کا یہ ہو سکتا ہے کہ computer computer is an electronic device which perform arithmetic and logic operations دو چیزوں کی بات کر رہا ہے کس کے کس کی بات کر رہا ہے computer ایک ودو تیانتر ہوتا ہے جو کی دو چیزوں پہ کام کرتا ہے ایک arithmetic پہ کام کرتا ہے دوسرا logic پہ کام کرتا ہے arithmetic کا مطلب کیا ہوتا ہے arithmetic کا مطلب ہوتا ہے plus minus into dividation یہ چار چیزیں ہوتی تھک ہے اور logic کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی copy کرنا paste کرنا merge کرنا cut کرنا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دھیان رکھنا اس چیز کو بات سمجھ میں آگئی کی نہیں آگئی بلکل تو یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا بھی definition ہو جائے گا کہ بھائی computer ایک ویددو تیانتر ہوتا ہے جو کی کس پہ کام کرتا ہاں یہ آپ کا کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں computer کے electronic device کے نام سے جانتے ہیں clear ہو گیا یہ free کے لائنے اس کو کہیں بھی add کر دو کوئی دکھت نہیں نہ کوئی question ہونے والا اس پہ ایک definition ہمارا یہ بھی ہو گیا اچھا ایک definition ہم اور create کر سکتے ہیں روز ایک بات کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو input processing output کرتا ہے تو ہم definition اور create کر سکتے ہیں چھیک ہے کیا کہیں گے ایک definition ہم اور کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ computer is an electronic device which take input then process then give output یہ تین چیزیں ہوتی ہیں computer تین چیزوں پہ کام کرتا ہے کس پہ کام کرتا ہے سب سے پہلے کسی بھی چیز کا input لیتا ہے پھر اس کو process کرتا ہے پھر ہمیں کیا کرتا ہے output دینے کا کام کرتا ہے اگر یہ تین activities نہیں ہو رہی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ clear نہیں ہے دھیان رکھنا اس چیز کو یہ تین activities ایک دم clear ہیں کہ ہم دیکھو ایک بات جان لوں کمپیوٹر جب کبھی بھی کوئی بھی یادی ریزلٹ دیتا ہے کیا کرتا ہے ریزلٹ دیتا ہے یا انفرمیشن دیتا ہے تو یہ ہمارا آوٹپوٹ دیوائز کے تھروں دیتا ہے کس کے تھروں دیتا ہے آپ کا آوٹپوٹ دیوائز کے تھروں دیتا ہے دھیان رکھنا اس چیز کو اور کوئی تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے کی کمپیوٹر ہمیں کسی بھی پرکار کا ریزلٹ دے سکے ایک دم کلیر اس چیز کو سمجھ لینا اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں اور ہم نوٹ میں اور کہہ سکتے ہیں کی کمپیوٹر is all rounder کمپیوٹر کیا ہوتا ہے all rounder ہوتا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کمپیوٹر کی مدد سے بنا ہوا ہے کون کون سی چیزوں کی مدد سے بنا ہوا ہے ایک تو ہارڈ ویئر کی مدد سے بنا ہوا ہے ایک تو سوفٹ ویئر کی مدد سے بنا ہوا ہے یعنی کہ اگر یہ دو چیزیں آپ کی ہیں تب ہی آپ کا کوئی بھی کمپیوٹر چلے گا اور نہیں تو کمپیوٹر چل نہیں سکتا کوئی اور option ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ ہمارا کمپیوٹر چل سکے کلیر بات سمجھ میں آئی تو یہ جو میں نوٹ آپ لوگوں کو لکھوا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں آپ اگر سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے جانے ہوں گے تو یہ بہت کام کی چیزیں ہیں جو لکھوا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے یہ آپ لوگ اگر کوئی کمپیوٹیشن کی تیاری کرتے ہو تو وہاں سے بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی بات سمجھ میں آئی اور اگر آپ کمپیوٹر پڑھا رہے ہو تب تو most important thing ہی ہے ایک دم clear ہو گیا ماملہ ایک دم done ہے جی بہت اچھی بات ہے چلو تو پھر ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں آگے ہم لوگوں کا topic کیا ہے ہاں جی اوکے